بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حاضر ہوں آپ کے خدمت میں پاکستان ویڈ اپ ڈیٹ کے ساتھ ناظرین اگر آپ نے تک ہمارے چینل کو سبسکرائم نے کیا تو کائنڈ لی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں اس پیل آئیکون کے بٹن پر کل کر دیجئے تاکہ موسم کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سے دوستو آپ روزانہ باقبر رہ سکے پاکستان والوں تیار بس ایک دن کے بعد مونسون بارشوں کا زبردس آگاز ہونے جا رہے کان کان پر بارشیں بارشیں ہونے والی ہیں آج کی ویڈیو میں اس کے بار میں آپ کے سارپورٹ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو موسم کی تازہ ترین سورتال کے مطابق اس وقت بلوچستان کے وسطی مشرقی لائکوں میں مونسون کی کمزور ہوائیں اور مغربی ہواوں کے ٹکراو کی وجہ سے گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ آئے دوپیر کو پنجاب اور کے پی کے میں بھی چند مقامات پر بارش دیکھنے کو ملی ہے جبکہ ملک کے دیگر اسوں میں موسم صاف خوشکور شدید گرم رہ لیکن شہر کراچی میں موسم انتائی خوشگوار ہے سمندری بادلوں کا راج ہے اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے بات کرتے ہیں تو مونسون بارشوں کے حوالے سے تو اس وقت ایک وسط بھارت پر ہوا کا کم دباو پوری شدت کے ساتھ موجود ہیں اور ساتھی ریاست ممبئی کے قریب ایک یو ایسی سسٹم بھی تشکیل پا چکا ہے بس آج رات تک یہ دونوں سسٹم آپس میں ڈکراو کریں گی اور پوری شدت کے ساتھ سسٹم میں اضافہ ہوگی اس کے بعد یہ سسٹم راجستان گجرات اور پاکستان کا رکھ کرے گا انشاءاللہ آئے دیر رات سے کشمیر اور پنجاب کے شمالی لیکن میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد گیارہ بارہ جلائے سے مزید شمالی وستی پنجاب اور کشمیر میں زبردست بارشوں کا امکان ہے سسٹم کے وقت پوری ملک میں یہ سسٹم اچھی بارشوں کا سبب بنے گا بارہ سے ستران جولائے کے دوران کراچی تا کشمیر ملک بر میں مونسون بارشیں جم کر برسیں گے انشاءاللہ یہ مونسون بارشوں کا پہلا نیا سلسلہ بارہ سے تیران جولائے کے دوران ملک کو شدت کے ساتھ متاثر کرے گا اس دوران مونسون بارشوں کا پہلا سلسلہ ملک کے شمالی لیکن سے شروع ہوگا جو آہستہ آہستہ وستی اور جنوبی لیکن کی طرف پھیل جائے گا بارشوں کا یہ سلسلہ کافی زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے جب جنوبی وستی خیبر پکتنخہ کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں موصلہ دار بارشوں کے امکان آتے ہیں چودہ آہستہ پندران جولائے سے یہ سلسلہ اپنی پوری شدت کے ساتھ پاکستان کے جنوبی علاقوں یعنی سندھ اور بلوچستان میں بھی اثر انداز ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں گرچ چمک کے ساتھ بارشوں کے امکان آتے ہیں یاد رہے کہ پندران سے پچیس جولائے کے دوران مزید دو سلسلے ملک کو متاثر کر سکتے ہیں نوٹ اس دوران شدید بارسوں سے ملک کے اوپری پاری لائکمینہ دیل نعلومی تگیانی کا بھی خدشہ موجود ہے مزید بہتر اللہ تعالی کی پاک جانتی علم اگر آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے لائٹ مین تھنسٹام بارشوں کے متعلق روزانہ موسم کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک و درمیٹ سبسکرائب کرنا مت پھولے گا تو مجھے دیجئے اجازت کل تک کے لیے اللہ حافظ